فلسطین مسلمان ملک دین اسلام خریفہ دون کے زمانہ خلافت سے فلسطین میں داخل ہوا فلسطین میں اسلام کی آمد کے بعد عموی، عباسی، فاطمی اور عثمانی اس سرزمین پر مسلط رہے مسلمانوں پر عیسائیوں کی کامیابی کے بعد سلیبی جنگوں میں کچھ مدد تک حکومت عیسائیوں کے پاس رہی تاہم کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں سے حکومت واپس لے لی انیس سو سترہ میں فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ جمع لیا اور اسرائیل کے فلسطین پر قابض ہونے کی راہ ہمگارتی انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ ابھی تک جاری ہے اس دوران اس ملک میں کئی جنگیں، عوامی تحریکیں اور بڑے پیوانے پر قتل عام ہوتے رہے ہیں دیگر ممالک کی طرح یہاں پر بھی سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں جن میں سے مشہور ترین حماس، جہاد اسلامی اور فتح ہے فلسطین بہیرہ روم کی مشرقی بٹی پر واقع ہے یہ ملک مشرق سے شام اور اردن، شمال کی جانب سے لبنان اور کچھ ہی سا شام جبکہ جنوب کی طرف سے مصر کا حمسائی ہے فلسطین کا رقبہ ستائیس ہزار مربع کلومیٹر پر مہت ہے ماضی میں شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا البتہ آج کی فلسطینی سرادوں کی تشکیل برطامی راز کے تحت کی گئی فلسطین کی آب و ہوا موتدل ہے اس نویت کی آب و ہوا زندگی کے لیے مناسب سمجھی جاتی ہے ماضی میں سرزمین فلسطین کو شام کہا یہ قصہ سمجھا جاتا تھا اس لئے عرب اسے جنوبی شام کہا کرتے تھے فلسطین کے پہلے شہر کا نام ایہا تھا جس کی بنیاد آٹھ ہزار سال قبل مسیح میں رکھی گئی تھی پچی سو قبل مسیح کے لگ بگ عربوں کی فلسطین میں حجرت کے بعد بہت سے شہر اور علاقے وجود میں ہیں جن میں سے بیسان، اسکلان، اوکاہ، حیفہ، الخلیل، بیت اللہم اور غزہ رہا اور غزہ دنیا کے قدیم ترین شہر سمجھے جاتے ہیں فلسطین کا ایک اور شہر ناصرہ ہے اس شہر میں حضرت مریم رہائش وزیر تھی اس لئے عیسائیوں کے نزدیک اس کی خصوصی اہمیت ہے قدیمی شہر سامریہ بھی فلسطین کا ایک شہر ہے جس گوہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اسی شہر سامریہ میں واقع تھا اسی طرح سامریہ حضرت یعیہ علیہ السلام کا محلے مدفن بھی ہے الخلیل چار ہزار سالہ تاریخ کے ساتھ فلسطین کا ایک اہم شہر ہے جسے کسی زمانے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی رام اللہ فلسطین کا ایک اور اہم شہر ہے فلسطین کا موجودہ دار الخلافہ بیت المقدس بھی اس ملک کا اہم ترین شہر ہے اس شہر میں یہودیت اور عیسائیت جیسے عدیان ظہور پذیر ہوئے اسی طرح مسلمانوں کے قبلہ اول کے عنوان سے مسجد الاقصہ اور پیغمبر اسلام کا مقام میراج ہونے کے عنوان سے بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بھی نہایت اہم ہے بیت المقدس کے دیگر اہم مقامات میں سے مسجد سخرہ، مقبرہ دعوت نبی اور مقام حضرت موسیٰ ہے مورخین کے نزدیک فلسطین پتھر کے زمانے سے انسانوں کا محلے سکونت رہا ہے سرزمین فلسطین اوائل کے خانہ بدوشی سے زمانہ زراد تک انسانی زندگی میں ارتقاء و ترقی کی شاہد رہی ہے فلسطین کا پرانا نام سرزمین کنان ہے کیونکہ فلسطین کی طرف ہجرت کرنے والا سب سے پہلا گروہ کنانی عربوں کا تھا کہ جنہوں نے پینتی سو قبل مسیح میں فلسطین کی طرف ہجرت کی فلسطین کا نام ان محاضر اقوام سے ماخوز ہے کہ جنہوں نے بارہ سو قبل مسیح میں مغربی ایشیا سے سرزمین کی طرف ہجرت کی فلسطین میں خدا کی توحید اور یقتائیت کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور اس سرزمین پر توحید کو عام کیا آخر کار اسی سرزمین پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ کو الخلیل شہر میں دفن کیا گیا اس شہر کا نام الخلیل رکھنے کی وجہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسحاق پھر ان کے پوتے یاکوب فلسطین میں ہی مقیم رہے تاہم یاکوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر کی طرف ہجرت کی یاکوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل کے نام سے معروف تھے یہ لوگ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشا کی زیرے کی عادت فلسطین واپس آگئے اس کے بعد فلسطین میں گھڑ بڑ شروع ہو گئی کہ جو تعلوت کے زمانے تک باقی رہی پھر حضرت دعود علیہ السلام تعلوت کے جانشین ہوئے دعود علیہ السلام نے پورے فلسطین پر حکومت قائم کی اور ایک ہزار قبل مسیح میں بیت المقدس کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا دعود علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام نے حکومت کی اور اس زمانے سے فلسطین میں وسیع پیمانے پر تعمیر و ترقی شروع ہو گئی سادیوں تک کینانی عرب فلسطین میں ساکر رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ دیگر عرب اقبام کے ساتھ ان کا محل جول بڑھتا رہا اسی طرح کچھ ادوار میں فلسطین کے بعض علاقوں پر یہودی بھی قابض رہے مگر تریسٹ قبل مسیح میں رومی فلسطین پر مسلط ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں کو زیر کر لیا تیس اسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز یروشلم شہر سے کیا اور لوگوں کی ہدایت کے فریجے میں مشہول ہو گئے اسلام خلیفہ اول کے زمانے میں فلسطین میں وارد ہوا تاہم اس سرزمین کی فتح تیرہ حجری میں حضرت عمر کی خلافت کے دوران چند جنگوں جن میں سے خالد بن ولید کی سربراہی میں ہونے والی جنگ اجنابین کے بعد عملی ہو سکی بعض تاریخی کتب کے مطابق تقریباً تین ہزار لوگ اس جنگ میں مارے گئے حضرت عمر کے عہد خلافت میں فلسطین اسلامی مملکت کا حصہ قرار پایا اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اس سرزمین پر حکومت کرتے رہے تین سو اٹھاون ہزری میں فاطمیوں نے فلسطین پر کنٹرول حاصل کر لیا فلسطین پر تسلط کے لیے انہوں نے قرامتہ اور سلجو کی ترکوں سے جنگ کی اس دوران فلسطین پر تنازے بزدستور باقی رہا اور فلسطین کی حکومت مصری مملکوں مغلو اور عثمانیوں کو دست بدست ملتے رہی چار سو ہزری میں عثمانیوں نے فلسطین کا انتظام مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا سلہبی جنگوں اور تقریباً ستر ہزار کے لگ بگ مسلمان قدل ہونے کے بعد چار سو ترانوے ہزری میں یورپین عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا سلہبی جنگوں کے بعد عیسائیوں کی حکومت اٹھاسی سال تک قائم رہی مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی زیرے قیادت جنگ حتین لڑنے کے بعد فلسطین کو واپس لے لیا فلسطین پر عثمانیوں کی حکومت انیس سو سترہ اسوی میں برطانیہ کے قبضے تک قائم رہی برطانیہ کی جانب سے فلسطین پر قبضہ انیس سو اٹھالیس تک برقرار رہا برطانیہ نے اپنے تسلط کو انیس سو بائیس میں سرپرستی کا عنوان دے رکھا تھا انیس سو چھتیس میں فلسطینی عوام نے حکومت برطانیہ کے خلاف ایک بڑے انقلاب کا آغاز کیا تھا لیکن برطانیہ اور سیہونیوں کی بد اہدی کے باعث اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا سترہ سو نینانوے میں نپولین بوناپارٹ پہلا یورپی لیڈر تھا جس نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی دعوت دی اس کے سالہ سال آباد اٹھارہ سو ستانوے میں سویزر لینڈ میں پہلی یہودی کانفرنس منعقد ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرزمین فلسطین کو یہودی بنانے کے لیے ایک بامقصد پالیسی پر عمل درامت کیا جائے انہوں نے اشتعال انگیزی کو دبانے کے لیے یہودی حکومت کی بجائے یہودی وطن کا نام استعمال کیا اس کے باوجود تیس سال کے بعد اور پہلی عالمی جنگ کی ابتدا تک صرف دس فیصد یہودیوں نے اس پالیسی کی حمایت کی اور یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو کر رہ گیا اس زمانے میں فلسطین کی کل آبادی کا صرف آٹھ فیصد یہودیوں پر مشتمل تھا اور رقبے کے اعتبار سے بھی صرف دو فیصد سرزمین پر ان کا قبضہ تھا پہلی جنگ عظیم میں درپیش واقعات کے نتیجے میں انیس سو سترہ اسوی کو بل فور اعلامیہ جاری کیا گیا اس اعلامیہ میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کا مطالبہ کیا اسی لیے برطانیہ کی فلسطین پر حکومت کے دوران سے ہونیوں نے بڑی تعداد میں سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کی اس دوران فلسطین میں یہودیوں کی آبادی میں چھے گناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اس موقع پر یہودیوں نے فلسطین کی اٹھتر فیصد آرازی پر قبضہ کر لیا مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کے شمال میں واقع الخلیل، بہیر روم کا ساحل، سہرہ نقب اور فلسطین کا مرکزی علاقہ شامل تھا دریائے اردن کا مغربی کنارہ اردن کے زیر انتظام تھا جبکہ غزہ مسیح حکومت کے ماتحق تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں علاقے سہونی قبضے سے محفوظ رہے تاہم 1967 سے 1995 کے دوران اسرائیل نے مغربی کنارے کے 60 فیصد اور غزہ کے 40 فیصد علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا یوں اسرائیل 97 فیصد فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا 1948 میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر قبضے کے بعد سے فلسطین اور اسرائیل ہمیشہ سے حالت جنگ میں ہیں اس کشیدگی کو فلسطین اسرائیل تنازہ کہا جاتا ہے بہت سی حکومتیں اس حوالے سے حساس تھی بگر اثر حاضر میں مختلف سیاسی معاشی اور سیکیورٹی مسائل کے باعث یہ تنازہ بہت سی حکومتوں کا مورد توجہ نہیں ہے اس کے باوجود مسئلہ فلسطین شایان شان انداز سے مورد حمایت رہا ہے مختلف ممالک کے لئے اسلامی زموریہ ایران کے قائد امام خمینی نے فلسطینیوں کی حمایت کے لئے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو جوم القدس قرار دیا ہر سال بہت سے اسلامی ممالک جیسے ایراک، ایران، ہندوستان، پاکستان اور ملائشیا کے لوگ فلسطینیوں کی حمایت کے لئے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کرتے ہیں 1948 کو اسرائیل کی تشکیل کے سبب سال نقبت کا نام دیا گیا ہے اسی طرح عرب ممالکی شکست کے باعث 1967 سال نقصہ کے نام سے معروف ہے یہ جنگ 6 دن تک زاری رہی تھی کہ جس میں عرب ممالکی شکست کے بعد اسرائیل نے دریائے اردم کے مغربی کنارے غزہ اور فلسطین کے ہمسایہ ممالک کے مزید کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا فلسطین پر سالہ سال سے جاری غاسبانہ قبضے کے دوران اس طرح زمین پر متعدد عوامی تحریکیں کھڑی ہوتی رہی ہیں فلسطین کے عوام کا پہلا قیام 1976 میں یوم الارز کے نام سے سامنے آیا ایک اور قیام 1978 میں وقی پذیر ہوا جسے پہلی جدوجہد آزادی یا تحریک شعب فلسطینی کا نام دیا گیا اس تحریک ازادی کی ابتداء مغربی کنارے اور غزہ سے ہوئی انتقاضہ علاقصہ کے نام سے ایک دوسری تحریک اس وقت کے اسرائیلی وزیراعظم ایرل شہرون کے مسجد علاقصہ میں داخلے کے ردعمل میں دو ہزار میں شروع ہوئی تحریک علاقصہ کا اہم ترین منشور ایک فلسطینی حکومت کی تشکیل اور مغربی کنارے سے قابض فوجوں کا انخلاء تھا انیس سو ستاسی کی تحریک ازادی چھ سال تک جاری رہی اس دوران پندرہ سو چالیس افراد قتل اور ایک لاکھ تیس ہزار زخمی ہوئے سن دو ہزار کی تحریک میں بھی اٹھائیس سو افراد مارے گئے تھے اسرائیل نے کئی مرتبہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل نے چونتیس مرتبہ قتل عام کیا جس میں سے زیادہ مشہور دیری دیریاسین کا قتل عام ہے اس قتل عام میں دو سو چون افراد کو بے دردی سے موت کے ایک گھاٹ اتارا گیا اسرائیل کے دیگر جرائم میں انیس سو چھپن میں خان یونس کا قتل عام ہے اس میں دو سو پچاس فلسطینیوں کی جان لی گئی تاریخ کے گھناؤنے جرائم میں سے ایک سبر وشتیلہ کا قتل عام ہے یہ حادثہ انیس سو بیاسی میں پیش آیا اور اس میں تین ہزار دو سو ستانوے فلسطینی عورتیں اور بچے قتل کیے گئے تاریخی کتب کے مطابق فلسطین کے باشندوں کی تقسیم دو گروہوں عربوں اور یہودیوں میں ہوتی ہے عربی مسلمان عیسائی اور دیگر گروہوں پر مشتمل ہیں عداد و شمار کی مطابق انیس سو اٹھالیس میں فلسطین کے اندر مقیم عربوں کی تعداد ایک میلین چھے لاکھ تھی جن میں سے اٹھالیس تھی اشاریہ پانچ فیصد مسلمان دس اشاریہ چار فیصد عیسائی اور ایک اشاریہ ایک فیصد دیگر گروہ تھے انیس سو انچاس میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد فلسطینی عرب چار گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے جنہوں نے انیس سو اٹھالیس کے قبضے کے خلاف مضاہمت کی اس گروہ کو خط سبز کے رہائشی نام دیا گیا دوسرے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کے رہائشی خط سبز مغربی کنارے غزہ اردن شام اور لبنان کے پناہ گزین جنہوں نے ان علاقوں میں رہائش اختیار کی اور چوتھے فلسطینی محاجر کے جو دیگر عربی و غیر عربی ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں انیس سو اٹھالیس میں فلسطین کی آدھی عرب آبادی کو ان علاقوں سے زبردستی نکال دیا گیا جنہیں بعد میں اسرائیل کا نام دیا گیا اور انہیں زبردستی مغربی کنارے غزہ اردن شام لبنان مصر اور عراق کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا گیا عداد و شمار کی مطابق اس سال سرزمین فلسطین میں باقی رہ جانے والے عرب فلسطین کی مکمل آبادی کا چودہ فیصد تھے دوزار دو کی عداد و شمار کے مطابق فلسطینیوں کی کل آبادی آٹھ ملئیر افراد پر مشلہ ملتی جن میں سے باون فیصد دیگر ممالک کے پناہ گزین تھے 1914 میں یہودی فلسطین کی کل آبادی کا آٹھ فیصد تھے مگر 1943 میں ان کی تعداد تیف فیصد تک بڑھ گی 1948 اور فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے بعد اس سرزمین کی زیادہ تر آبادی پر یہودی اثر رسوخ خالب ہو گیا فلسطین میں بھی دیگر بہت سے ممالک کی طرح مختلف سیاسی جماعتیں سرگرمے عمل ہیں ان جماعتوں میں سے زیادہ مشہور اخوان المسلمین اماس تحریک جہاد اسلامی اور الفتح ہیں اخوان المسلمین 1948 میں مصر اور اردن کی اخوان المسلمین کی مدد سے وجود میں آئی اسرائیل کی طرف سے 1967 میں دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضے کے بعد مصر اور اردن کی اخوان المسلمین کا فلسطین سے رابطہ منکتے ہو گیا یہ امر فلسطین کی اخوان المسلمین کی ترقی اور مضبوطی کا مجھے بنا تحریک مقاومت فلسطین یعنی حماس یہاں کی نمائن ترین جماعتیں یہ تحریک اخوان المسلمین کا تسلسل ہے تحریک حماس نے اپنی سرگرموں میں افراد خاندان اور معاشرے کی تربیت کو سہر فہرس قرار دیا ہے تاکہ اسلامی حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار کیا جا سکے حماس کا ابتدا میں فلسطین پر قابض فوجوں سے مقابلے کا خیال نہ تھا بعد میں اس نے مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا تحریک جہاد اسلامی تحریک فلسطین کی اہم ترین جماعتیں اس تحریک نے فلسطین اسرائیل تنازہ اپنی ایڈیالوجی کا منشور کرا دیا ہے اس تحریک نے اپنا کام 1980 میں شروع کیا تحریک جہاد اسلامی دیگر قدامت پسند تحریکوں من جملہ اخوان المسلمین سے اختلاف رائے رکھتی ہے الفتح فلسطین کی قدیمی ترین سیاسی جماعت ہے اس جماعت کی تحسیس 1956 میں کی گئی فلسطینی حکومت کے زیادہ تر اہددار اس جماعت کے ممبر ہیں سرزمین فلسطین مختلف اطباب اور خاص طور پر اس ملک میں مسجد الاغسا کے وجود کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک خصوصی مقام کی حامل ہے پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے آغاز میں مسجد الاغسا کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا بعض مفسرین کے بقول قرآن میں بیت المقدس کا بالواسطہ ذکر ہوا ہے اسی طرح پیغمبر اسلام اور امام علی علیہ السلام سے بہت زیادہ تعداد میں عادیث اس شہر کی فضیلت کے بارد میں وارد ہوئی ہیں بطور کلی قرآن میں سرزمین فلسطین کو عرض مقدسہ اور عرض مبارکہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے فلسطین متعدد پیغمبروں کی رفت و آمد کا مقام رہا ہے یہاں سے بہت سے انبیاء الہی مدفونے فلسطین پیغمبر اسلام کی میراز کا مقام بھی ہے مسجد الاغسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان کی جانب میراز کا مقام بھی ہے عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں اس پتھر کے جہاں سے پیغمبر اسلام آسمان کی طرف گئے تھے کے مقام پر مسجد السخرہ یا قبط السخرہ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی